اسلام علیکم سب بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے سہت طبیعہ ٹھیک ہے سب کی اور حب سو کہ آپ لوگوں کا مال کافی بہتر ہوگا جس کا نہیں ہے بھائی اللہ بھائی اس کے اجانوں کو سہت و تنسیدیں آمین تو بھائیو میں نے ویڈیو اپلوٹ کی تھی اس کے لمپی سکین ڈیزیز کے بارے میں اور اس کے ٹویٹمنٹ کے بارے میں لیکن کافی بھائی پھر بھی سوال کرتے ہیں پوچھ کے کہ انجیکشنز کون سے لگانے تو بھائیو جو سب سے پہلا انجیکشن ہے وہ ایک میکٹی انجیکشن ہے ٹین ایمل وہ ہوتی ہے ٹوٹل شیشی اب اس کا فائی ایمل جو ہے نا آپ نے اس کو چمڑے میں لگانا ہے مطلب اس کے خال میں گوش میں نہیں ٹھیک ہے وہ ایک ہی دفعہ لگانا ہے جسٹ اور اس کے بعد آپ لے لیں جی یہ انجیکشن ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کا نام ہے بیکولیم اور انگلیش میں اگر دیکھا جائے تو بیکلا بیکولیم ٹھیک ہے یہ آپ نے لگانا ہے صبح شام پندرہ سی سی ٹھیک ہے اگر یہ نہ ملے اس سے پہلے میں لگا رہا تھا آئی پی ایس وہ بہت افیکٹیڈ ہے اور میں نے خود پیکٹلی بھی اس کا مطلب کے استعمال کیا اچھا ریزیلٹی ملے لیکن اس سے بھی اچھا مجھے ریکومنٹ کیا ہے اسی ویٹنری نے یا میڈیکل سٹور والے نے ٹھیک ہے یہ والا یہ آپ ایک فاہ دیکھ لیں پھر سے تھوڑا کوسٹلی یہ ہے اس سے لیکن یہ کہ وہ جو تھا وہ ٹولف ہرنٹ کا تھا یہ نائنٹین ہرنٹ کا ہے تو اب اسی سے بات ہے کوسٹلی ہے تو پھر چیز بھی ہوگی اور الحمدللہ جانور کو آرام ہے دیکھ لیں میں نے کافی یوز کر لی ہے تو جانور کو آرام بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ لے لیں یہ آپ نے پندرہ سی سی لگا رہا ہے صبح اور شام ٹھیک ہے اور تین دن یہ بھی آپ نے فلوکسی فیس فلوکسی فوس یا اس کے جگہ لوکسن مل جائے وٹا ہے اور جو بھی جس فیملی کا مل جائے تو آپ نے پندرہ سیسی یہ صبح شام لگانا یہ بھی تین دن پھر اس کے بعد یہ فینویل ہے یا انویل ہے یہ کوئی بھی آپ کو اس کی فیملی کا مل جائے آپ نے یہ بھی صبح شام لگانا ہے دس سیسی تین دن مطلب یہ انجیکشنز آپ کے جو تین ہے یہ آپ کے آ جائیں گے تین دن کے لیے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے جو سوجن جن بھائیوں کے جانور سویلنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے رات کو یہ پانچ ٹھیک ہے پانچ یہ پٹی پوری جو ہے نا یہ پانچ ٹھیک ہے یہ پانچ کی پانچ آپ نے ایک جانور کو لگا دینے اور لگانے کے فوراں بعد آپ نے بوفین کا سیرپ پلا دینا ہے یہ لازمی جو آپ کو بیگ باتیں بتا رہو یہ چیز میں خود کافی سارے جانور اور اپنے میں بیٹری نہیں ہوں نہ میرا اتنا کوئی خاص ایکسپرینس ہے لیکن میں نے اپنے جانور پر جو ایکسپرینس کی ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جس میں بڑے سے بڑا دان چھ دان بھی تھا اور چھوٹی سے چھوٹی 45 ڈیس کی فیمل کاف بھی تھی ٹھیک ہے الحمدللہ all are recovered ٹھیک ہے تیرہ سے چودہ جانور تھے جو کہ recovered کر گئے ہیں کر بھی گئے ہیں اور ایک دو جو بہت زیادہ affected ہو گئے ہے تو وہ بھی ابھی recovered 80% کر گئے ہیں بکایا تھوڑا سا رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کر جائیں گے تو بھائیو یہ ہو گیا میڈکیشن کا آپ کا سٹیپ ٹھیک ہے تو اس میں جو مین چیز مجھے جو افیکٹیو نظر آئی ہے وہ ہے نہلانا جس جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ جانور کو میں نہلا رہا ہوں تو اس میں آپ نے پانچ منٹ سر پہ پانی ڈالنا ہے پھر آہستہ آہستہ گردن پہ پھر پیچھے جانا آپ نے باڈی پہ تو مینیمم جو نہلانے کی جو ٹائم ہے وہ آپ نے جو ہے پونا گھنٹا میکسیمم گھنٹا ٹھیک ہے اور کہیں بھائیو کے پاس پانی کی مقدار اگر کم ہے تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں تو پس لیں دو پسٹ اچھی کبنے کی منٹ میں اور اس کے اندر پاوڈر پرکلی پاوڈر ہوتا ہے جو باڈی پہ آپ لگاتے ہیں مینہ آنے کے بعد عام انسانوں کا بلیک کیٹ ہو گیا یا وڈیور کوئی بھی تو وہ آپ نے مکس کر کے اس کے جسم پہ جانور کے لیپ کر دینے مطلب لگا دینی ہے ساری تو اس سے یہ ہوگا پانچ منٹ کے اندر آپ دیکھیں گے آپ جانور پسینہ چھوڑے گا اور مطلب جسم کی بڑھاس نکالنا شروع ہوئے گا اور آپ کپڑے مارتے رہیں گے تو کپڑا ایون اتنا پسینہ ہوگا کہ آپ کپڑے نچوڑتے رہیں گے پسینہ نچوڑتا جائے گا تو پسینہ آپ نے نکلتے رہنے دینے اور صبح جو ہے پھر آپ نے اس کو اچھی طرح نلا دینے ٹھیک ہے اور جیسے کہ انڈیوائٹکس کا کورس میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے کر رہے ہی کر رہے ہیں تو بھائیے سوڈن کے لیے پانچ ٹھیک ہے ایک ٹائم پہ اور اس کے بعد جو ہے ڈیکلوران کا سیرپ ٹھیک سوری دیکلوران کا کہہ رہا ہوں بروفن کا سیرپ تو یہ آپ کے آگے سوڈن کے لیے بروفن سیرپ اور یہ ٹھیک ہے یہ آپ کے آجیں گے دانے اور یہ وہ مطلب تو بھائیوں پانی پھنگنے سے دانے زیادہ نہیں ہوتے جبکہ وہ جسم سے انفیکشن باہر نکالنے کا ذریعہ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جب تک دانے باہر نہیں نکالے گا تو وہ دانے پھٹیں گے نہیں انفیکشن باہر نہیں نکلے گا اور جان پھر اس کا زخم آٹوپٹ کے لیے اس یہ ٹیکے سے ریکاور بھی کرے گا